بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ مجھے دیکھتے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ناظرین اہم فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو ایک رائے مانگی گئی تھی کہ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹنگ سے ہوں گے یا سیکرٹ بیلٹنگ سے ہوں گے اس حوالے سے سپریم کورٹ کی جانب سے جو اپنی رائے ہے وہ دے دی گئی ہے بڑا انٹرسٹنگ یہ جو معاملہ ہے بڑا انٹرسٹنگ مور میں داخل ہو چکا ہے سب سے پہلے تو یہ جو رائے سپریم کورٹ کی جانب سے دی گئی ہے اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں یہ رائے ان کی جانب سے دی کیا گئی ہے اور کس طرح سے اس رائے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے درمیان ایک ڈیڈ لاک جو ہے وہ قائم ہو گیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جہانزیب عباسی صاحب جہانزیب صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کی جو آج کی رائے تھی اصل میں وہ رائے ہے کیا بہت شکریہ فواد سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ یہ بنیادی طور کے اوپر یہ ایشو کیا ہے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس فائل کیا تھا آرٹیکل وانیٹی سکس کے تحت یہ بنیادی طور کے اوپر ایک ایڈوائزری جوزکشن ہوتی ہے اس کے تحت پریزیڈنٹ نے ریفرنس فائل کیا اور اس ریفرنس میں سپریم کورٹ و پاکستان سے یہ رائے مانگی گئی کہ ہماری دانس میں سینیٹ الیکشن جو ہے وہ قانون کے تحت ہوتا ہے لیکن آپ ہمیں رائے دیں کہ اگر ہم اس قانون میں تبدیلی کر کے کیا ہم جو سیکرٹ بیلٹ ہے سینیٹ الیکشن میں اس کو اوپن کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے اوپر چیو جسٹس کے سربراہی میں پانچ رکنی بینچ بیٹھا اٹھارہ سماتیں کی اور جمرات کے دن اس پر اوپینین جو ہے وہ ریزرف کی گئی رائے محفوظ کی گئی آج سپریم کورٹ نے جو چار جج سائبان ہیں انہوں نے یہ رائے دی کہ صدارتی ریفرنس میں جو پوچھا گیا سوال ہے وہ قابل جواب ہے یعنی اس سوال کے اوپر جواب دیا جا سکتا ہے ایک جج جسٹس یایہ افریدی کا یہ کہنا تھا انہوں نے اختلاف کیا وہ اوپن کورٹ میں بھی یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ ریفرنس جو ہے اس میں اپیل کا حقی نہیں ہے پلس اس میں ہماری جو بھی رائے ہوگی وہ وفاقی حکومت کے اوپر بائنڈنگ ہوگی اس لیے ہمیں اس کے اوپر اوپینین دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ خالصتاً سیاسی معاملہ ہے تو اس لیے جو لگتا ہے جب بھی کوئی صدارتی ریفرنس کوئی جو سپریم کورٹ کے پاس آتا ہے تو سپریم کورٹ باؤنڈ نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر وہ کچھ نہ کچھ ریپلائے کرے بجائے اس کے کہ اس کو ناقابل سماعت قرار دے دے اس حوالے سے آپ کی نہیں بلکل نہیں ماضی میں کچھ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس طرح کی ریفرنسز کے اوپر یہ کہہ کر جو ہے وہ ریفرنس اڑا بھی دیا تھا کہ اس میں خالصتاً سیاسی ایشو ہے یہ قانونی پہلو ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یعیفیدی صاحب کا اب یہ ویو ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ خالصتاً سیاسی ہے اس لیے ہمیں اس میں انٹروین ہی نہیں کرنا چاہیے جو کہ وہ اوپن کورٹ میں بھی کہہ چکے ہیں اب آتے ہیں جو میجورٹی رائے ہے اکثریتی رائے میں یہ کہا گیا ہے کہ سینٹ الیکشن انڈر دی کونسٹیوشن ہوتے ہیں جو سب سے اہم کوششن تھا کہ کیا سینٹ الیکشن آئین کے تحت ہوتے ہیں یا نہیں اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کلیئر کٹ اپنے ویو دے دیا ہے کہ سینٹ الیکشن آئین کے تحت ہوتے ہیں ساتھ ہی کچھ ڈریکشن دی گئی ہیں سپریم کورٹ نے یہ ایک اپنے پچھلے فیصلے کا حوالہ انیس سو سٹرسٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے ایک فیصلے میں پہلے اقرار دے چکی ہے کہ جو ووٹ ہے وہ تاہیات اس کی رازداری جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی یعنی انڈریکٹ جی 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 بھی استعمال کی آپ نے فیصلے ہیں یعنی کہ تاہیات ووٹ کی سکریسی قائم نہیں رہ سکتی اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن دو سو اٹھارہ جو آئین کا آرٹیکل ہے اس کے تاہیات پاور دیتا ہے الیکشن کمیشن جو ہے کہ وہ آپ شفاف الیکشن کروائیں اور اس کے علاوہ کرپٹ پریکٹسیز کو رکیں اب یہاں پہ اور یہ بھی ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ استعمال کرے ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں جب یہ ریفرنس کے اوپر سمات چل رہی تھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بہت زیادہ ایک طرح کا پریشن رائز کرنے کی کوشش کی گئی الیکشن کمیشن کو کہ آپ کسی طریقے سے یہ موقف اپنائیں کہ ہاں ووٹ ٹریسیبل ہے لیکن الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا گو کہ ہم نے دیکھا کہ میڈیا کے اوپر ان کے خلاف بہت سخت کمپین ہوئی ابزرویشنز دی گئیں اور ایسی ایسی باتیں ہوئیں جس سے ایک کونسٹیٹوشنل ادارہ جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بدنامی ہوئی اس کی لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن ڈٹا رہا اور دو ٹوک الفاظ میں الیکشن کمیشن کا یہ موقف تھا کہ سینٹ الیکشن آئین کے تحت ہوتے ہیں اور ووٹ ٹریسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے سیکریسی نہیں ہے سیکریسی سیکرٹ ہے اور ووٹ جو ہے وہ قابل شناک نہیں ہو سکتا یہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں موقف اپنایا تھا اب سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ جی ووٹ جو ہے وہ ٹریسیبل ہے یا اس کا یہ کہنا کہ سیکریسی تاہیات نہیں ہو سکتی اور ساتھ کی الیکشن کمیشن کو یہ کہہ دینا تو میرے خیال میں کہ یہ دو کونسٹیوشنل اداروں کے درمیان ڈیڈ لاک کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے اب سپریم کورٹ نے اپنی رائے تو دے دی کہ اس کی جو سیکریسی ہے وہ ابسولوٹ نہیں ہے تو اب الیکشن کمیشن کیا کرے گا اور ساتھ میں انہوں نے یہ ڈائریکٹ کر دی الیکشن کمیشن کو ان کے پاس اب یہ سارا ہوگا تو کیا آیا جو ایک باچی چل رہی تھی کہ جو بیلٹ پیپر ہوں گے ان کے اوپر سیریل نمبر ہوگا تاکہ بعد میں اگر اس کو دیکھنا چاہے تو وہ دیکھا جا سکتا ہے تو کیا الیکشن کمیشن اب یہ چیز کرے گا فواب اس معاملے میں سپریم کورٹ نے کہیں طرح کی تجاویز دی ایون اٹورنی جنرل نے ایک دفعہ یہ کہا کہ ووڈ جو ہے اس کے اوپر سیریل نمبر لکھ دیا جائے الیکشن کمیشن نے اس کی مخالفت کی وہ تو پہلے کہہ دیا تھا جو آج فیصلہ انہوں نے ایک چیز ڈیفائن کر دی نا نو ایبسلوٹ سیکریسی نہیں نہیں لیکن کورٹ نے اپنے جو ویو ہے اس میں یہ کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ ووڈ کے پیچھے کوئی بارکورڈ لگایا جائے یا سیریل نمبر لگایا جائے انہوں نے کہا ہے کہ جدید تیکنولوجی کا استعمال کیا جائے اب جدید تیکنولوجی تو الیکشن کمیشن مازلی میں بھی استعمال کرتا رہا رٹی ایس کی صورت میں پھر اس کے بعد جو ان کا کوڈ آف کنڈکٹ تھا وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے جہاں تک ہارس ٹریڈنگ کا تعلق ہے تو اس کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہیں دفعہ یہ کہہ چکا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی شکائیت آئی گی تو ہم اس کو دیکھیں گے اور اگر ٹھوش شوائد ہوئے تو ہم اس کے اوپر کاروائی بھی کریں گے نہیں اصل میں جو میں آپ سے question یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر انہوں نے کہہ دیا no absolute secrecy تو الیکشن کمیشن ابھی تو secret ہے تو اس کو جانچنے کے لیے کہ آیا یہ vote کس بندے نے کس کو ڈالا ہے تو ابھی تو بالکل ہی secret ہوتا ہے وہ vote ڈالنے کے بعد جو ballot paper ہے آپ اس کو جانچ نہیں کر سکتے کہ یہ کس شخص کا vote ہے تو کوئی تو طریقہ کار الیکشن کمیشن کی طرف سے اپنایا جائے گا یا الیکشن کمیشن کا اپنے موقف پہ ڈٹی رہے گی کہ نہیں یہ تحیات secret رہتا ہے دیکھیں اس واملے کے اوپر الیکشن کمیشن کا یہ موقف تھا کہ الیکشن تربینل جو ہے وہ موجود ہے اگر آپ کو کوئی شکایت ہے کوئی پینل کا روائی بھی ہو سکتی ہے آپ جو ہے وہ عدالتیں موجود ہیں تو آپ اس کے اوپر بھی کروائی کر سکتے ہیں اب ایک constitution ادارہ الیکشن کمیشن ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ خود کہہ چکا ہے کہ الیکشن کمیشن با اختیار بھی ہے اور اس کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہیں اور ساتھ یہ سپریم کورٹ اس با اختیار ادارے کو دیکشن دے رہا ہے تو اب یہ کس طرف معاملہ جائے گا یہ بہت اہم ہوگا تو دو دن رہ گئے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ان دو دنوں میں جبکہ بیلٹ پیپرز بھی چھپ چکے ہیں الیکشن کمیشن جو کہ اوپن لی جو ہے یہ کہہ چکا ہے کہ وہ ٹریسبل نہیں ہو سکتا تو سپریم کورٹ کے اس ویو کے بعد وہ اس کو کیسے دیکھے گا ہو سکتا ہے جب تفصیلی وجوہات آئیں جب اس ویو کے جو صدارتی ریفرنس ہے جب اس کی ڈیٹیل ریزننگ آئیں تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں بھی لکھی ہوئی ہوں جو الیکشن کمیشن کو سپورٹ کریں اور یہ اگر میجورٹی ویو میں یہ لکھ دیا کہ ہمارا یہ ویو جو ہے یعنی کہ الیکشن آئین کے طاعت ہوتے ہیں یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن آگے جو ہماری ڈیریکشن ہے یہ الیکشن کمیشن چاہے تو اس کے اوپر شفاق بنانے کے لیے عمل کر سکتا ہے تو اگر اس کے اوپر بائنٹنگ نہ ہوئی تو پھر تو سیکرٹ ہی ہوگا سب کچھ ٹھیک ہے بہت شکریہ جہازیب آباسی آپ نے ہمیں وقت دیا اور فیصلے کے حوالے سے تمام طرح جو ڈیٹیئرز تھیں جہازیب ہمارے سامنے جو ہے وہ اسے اکسپلین کر رہے تھے بارحال ناظرین جو ڈیڈ لاک کی میں نے بات کی سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ نو ایف سلوٹ سیکریس ہی جبکہ الیکشن کمیشن الریڈی اپنا یہ موقف دے چکی ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ سیکریٹ ہی ہوں گے یہ جو مختصر فیصلہ ہے اس فیصلے کے بعد مزید کیا سلطحال بنتی ہے اس حوالے سے بھی آگے چل کر آپ کو تفصیلات جو ہیں وہ میں دیتا رہوں گا آج کے بھی لاغ میں اتنا ہی مجھے اجازے دیجئے اللہ حافظ